عدب کیا ہے؟ آج ہمارا سوال ہے عدب عربی زبان کا لفظ اور قدیم عربی میں اسے مراد دعوت تاہم تھا چونکہ عرب میں وہ معاشرے میں مہمان نوازی خسن اخلاق کے علامت تھی لہٰذا عدب کا لفظ تحذیب و اخلاق کے معنوں میں استعمال ہونے لگا اسلام کی پہلے صدی میں عدب میں تعلیم کا مفہن بھی داخل ہو گیا کیونکہ تعلیم کی طرح عبدب کا مقصد بھی انسان کے اندر سائن شاہست کی پیدا کرنا تھا لہٰذا عدب کا لفظ ان تحرینوں کے لئے جو انسان کے اندر امدہ اخلاق پیدا کر سکتی تھی ان کے لئے استعمال ہونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے خدا نے مجھے عدب سکھایا اور بتاریک احسن عدب سکھایا مغربی زمانوں میں عدب کے لئے لٹریچر کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ لاتینی لفظ لٹیرہ سے بنا اس کے معنی حرف کے ہیں کیونکہ جب لفظوں سے ترتیب پاتے ہیں اور لفظ حرفوں سے اس لئے لٹریچر کا لفظ عدب کے لئے استعمال ہونے لگا لیکن لٹریچر کا لفظ اپنے معنی کے لحاظ سے بہت وسیع ہے فری اور فریدکشنری ڈوٹ کام پر لٹریچر کی تاریخ ان الفاظ میں درج ہے کریٹیو رائٹنگ آف ریکرکنائزد ایسٹسکی بیلیو یوردکشنری ڈوٹ کام پر لٹریچر سے مراد ہے لٹریچر is defined as books and other written works expectly those considered to have creative or artistic merit or lasting values عدبی اور غیر عدبی تحرینوں میں فرق عدب کسی بھی زمان کا تحریری سرمایہ ہوتا ہے لیکن ہر تحریر عدب کے زمرے میں نہیں آتی عدب کی کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں جب تک وہ کسی تحریر میں موجود نہ ہو ان کو عدب کے دائرہ کار میں شامل کیا جا سکتا ہی نہیں عبالعصر حفیظ صدقی عدبی اور غیر عدبی تحریروں کے چند امتعازات بتاتے ہیں جن کی بدولت ان تحریروں میں فرق کیا جا سکتا ہے وہ امتعازات درد زیر ہیں غیر عدبی تحریروں میں اظہار محض مخصود ہوتا ہے جبکہ عدبی تحریروں کو غسن اظہار سے بھی دلچسپی ہے غیر عدبی تحریروں کے برکا عقص عدبی تحریروں میں مصنف کے اسلوب کے ذریعے اس کی ذات بھی اظہار پاتی ہے اس کے ذریعے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ شعر میر کا ہے یا غیلپ کا یعنی مصنف کی ذات اس کی تخلیق میں شامل ہوتی ہے عدبی تحریروں کا مواد عام انسانی دلچسپی پر مشتمل ہوتا ہے اور غیر عدبی تحریر کے لیے یہ شرط ضروری نہیں جوغرافیہ یا سائنس کی کتاب کا دلچسپ ہونا بھی ضروری نہیں لیکن کسی افسانے یا ناور کو دلچسپ ہونا چاہیے غیر عدبی تحریر کسی حیات کی پابانہ نہیں جبکہ عدبی تحریر کے لیے یہ پابندی ضروری ہے عدبی تحریر میں مصنف تخیل سے کام لیتا ہے جبکہ غیر عدبی تحریر تفاقائق پر مشتمل ہوتی عدبی تحریر میں جذبے کی اہمیت مسلم ہے جبکہ غیر عدبی تحریر جذبات اور احساسات سے بے تعلق ہوتی ہے عدبی تحریر کا مقصد مسرط بخشی اور حسن آخرینی ہے جبکہ غیر عدبی تحریر میں معلومات کی ترسیل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے عدب کے تین بنیادی مقصد ہیں پہلے مقصد جمالیاتی مسرط بہم پورچانا دوسرے مقصد جمالیاتی مسرط کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات اور فرد کی ذات کے بارے میں ایسی آگاہی بخشتا جس سے اس کے قلب و ذہن کو جلا ملے تیسرا قائرین کو کوئی خاص طرز عمل یا عذابیہ نظر اختیار کرنے کی ترقیم ترقیم دینا